لیبرٹی کارنر میں آپ سب کو خوشاندید ہے ویلکم جی آئینو اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے مجزد نہمان اور خداوند کے خادم پاسٹر ویلسن اسگر صاحب ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے وہ کچھ دنوں سے پریشان ہے اپنے فیملی معاملات سے اور کچھ ایسے نام نہاد پادری صاحبان نے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا بڑھ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو پریشان کیا اس کے خاندان کو فیملی کو بچوں کو جو کہ انتہائی ایسے جو مذہبی لبادہ اڑے بیٹھے ہیں جو بڑے بڑے کیا کریں ان کا جو بڑے بڑے میں بری بات کہنا نہیں چاہتا بن کر مسیح 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 کلیشیا کو بیڑوں کو جو کہ ریل میں خداوند یسنسی کی بیڑے ہیں ان کی کس طرح یہ ساری اون اتار رہے ہیں کھال اتار رہے ہیں اور ان کی ہر چیز کو کھا رہے ہیں ساتھ افسوس کہ ایسے بھی دور آگیا ہے کہ خداوند کے نام لینے والے لوگ اس کے نام سے یہ ڈالر کمانے والے لوگ یہ پاؤنڈ کمانے والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے اور یہ جو انہوں نے ٹی وی چینلوں کا چکر چلایا ہوا ہے ایک دو نمبر کا یہ پیبرا سے بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ریجسٹر نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا دنیا کی آنکھوں میں دول جھونگ رہے ہیں ان کی آنکھوں میں مرچنڈ صرف مرچنڈ آر رہے ہیں اور ڈالروں کے لیے جو کہ بہت ہی افسوس ہے ہم نے گزشتہ دنوں پاسٹر صاحب سے پاسٹر ویلسنانسگر صاحب سے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تو آج ہم اس کا فارلو اپ کریں گے وہ دیکھیں گے کہ ان کے جو معاملہ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے جنہوں نے وہ پچھلا پروگرام نہیں دیکھا تھا میں ہم تو بتاتا چلوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ برکر ٹی وی والے جو ہیں جان سالک صاحب برکر نتھانیل صاحب نتھانیل برکر صاحب اور ان کے جتنے بھی میں ہواری تو نہیں کہتا ہواری تو صرف خداون یسنسی کے تھے جو ان کے پجاری ہیں انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کیا ان سے زیادتی کی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف بڑھیں میرے گیسٹ آ چکے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہیں دنیا میں آپ یہون آباد میں ہیں نشتر کلونی میں ہیں لاہور میں ہیں آپ مارٹن پور میں ہیں ینگ سناباد میں ہیں مریقہ میں ہیں میچینگان میں ہیں پرڈلفیا میں ہیں جہاں بھی ہیں آسٹیلیا میں ہیں سڈنی میں ہیں آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی انفرمیشن جو نئی ہے جو مسیحوں پہ مسیح تو پہلے جو چرچ ہے وہ تو پہلے پرسیکیوٹ ہو رہا ہے پرسیکوشن جاری ہے اس پر اور ہمیں افسوس ہے کہ آج بھی جاری ہے مسیح کے ماننے والوں کو وہ غیر قوم میں جب ہم پہ کرتی ہیں تو ہم بڑا شور ڈالتے ہیں لیکن جب گھر سے بات ہوتی ہے ہمارے اپنے لوگ ہمارے لوگوں کا خون نچوڑتے نہیں ہیں سکویز نہیں کرتے پیتے ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہی ہے بہت دکھ ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہوئے شرماتے ہیں تدا کے کلام کے حوالے سے بھی اور دنیا داری کے حوالے سے بھی کہ ہر مسیح کو کوئی دبا نہ لگے لیکن ہمیں غصہ نہیں کرنا ہم پہ ہم مجبور ہیں یہ چیزیں دکھانے کے لیے کہ ایک شخص پہ کیا بیٹی ہے جس کے بیٹے پہ جو بیٹی ہے جس کے خاندان پہ یہ بیٹی ہے یہ تو وہ ہی جانتا ہے نا اور میں زیادہ وقت زیادہ نہیں کروں گا اور میں اپنے مہمان کو پادری بلسن اسکر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ سے زیادہ گفتگو کریں اور آپ کو بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے گزشتہ ہفتے میں آج ہے سکسٹین جولائی ٢٠ ٢١ فرسٹ اور جو پچھلا آفتہ تھا اس میں جو ان کے ساتھ ہوا جو اس کے بھائی نے کیا نیر اسکر صاحب نے صد قابل افسوس وہ واقعات ہوئے ہیں تو آئیے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں ان کو خوش شاندید کہتے ہیں لیبرٹی کانور میں کہ وہ آئیں اور میرے ناظرین کے لیے میرے سبسکرائبرز کے لیے اور دنیا میں جو مجھے پوری دنیا میں جو لوگ دیکھتے ہیں میں مجھے وقت دیتے ہیں میں ہم کا شکر بزار ہوں اسٹیلیا سے لے کر افغانستان اور انڈیا اور جپان تک تو میں ہم کو ویلکم کرتا ہوں اور ہم جانیں گے کہ گزشتہ دنوں جو ہوا جی پاسٹر ویلسن اسگر صاحب آپ کو ویلکم ہے ایک بار پھر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تو ہمیں ذرا بتائیے وہ فالو اپ ہم جاننا چاہتے ہیں عوام جاننا چاہتی ہے مسیح عوام کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے جی ویلسن صاحب بہت شکریہ آپ پوری قوم کا فاکسانی قوم کی آواز اٹھاتے ہیں جو پسرے ہیں وائس لس لوگوں کی آواز بنتے ہیں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے جو پچھلے ہفتے پروگرام جو کیا وہ اس کے بہت ساری پذہرائی ہوئی اور پوری دنیا میں رابطے ہوئے اس ویلس سے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا جو انہوں نے کیا بیٹے کے ساتھ یہ سارا گز تو میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں کہ آپ کا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ جیسے مجھے کال اور میرے ساتھ ہمدردی کی گئیں وہ آپ کے پروگرام کی بہیت ہیں پہلے تو میں یہ آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اب میں آتا ہوں بات کی طرف آتا ہوں آپ نے جو مجھے کہا کہ فالوپ کیا ہے فالوپ یہ ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوتے ہوئے خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں نے اپلیکیشن موو کی آٹھ تاریخ ہو تو جب تھانے میں آٹھ تاریخ جمعہ کرائی نو تاریخ ہو وہاں پر اکٹھے ہوئے وہ بھی برکت وہ برکت ٹی وی والے بھی ہے وہ خود تو نہیں ہے نہ سالک صاحب آئے نہ نیتھانیل برکت صاحب آئے ان کے ساپ آیا تو انہوں نے ٹائم مانگ لیا ہم نے ٹائم دیا کیونکہ میں لڑائی کو برانہ کچھ نہیں جاتا انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں جس ایک موقف کے لیے بیٹے کے ساتھ جو بے انصافی ہوئی ہے اس کو انصاف دیا جائے اس کا حق دیا جائے تو میں ان کو ٹائم دیا بارہ طریقہ اور ٹائم دیں تو وہ ستارہ جلائی کا ٹائم بن گیا ہمارے ساتھ کہ ستارہ جلائی ٹائم لیکن انہوں نے کہا کہ ایدھر مجھے بندے بیجھتے رہے میرے گھر بھی بندے بیجھتے رہے اور مجھے لوگ بھی بلاتے رہے کہ آپ پاسٹر آپ ایسا کریں ایسا کریں اس بیٹوین میں پاسٹر نیتھانیل برکت صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ان کے دوسرے جو ساتھی تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی لیکن وہ ساری میٹنگ پہ سودھ گئی کسی کام سودھ گئے اصل کیس پہ نہیں آرہے وہ جو مدہ ہے پرویس صاحب اس پہ نہیں آرہے بس آپ پیسے لے لیں یا دھمکیں دے رہے ہیں آپ یہ کر لیں یہ کر لیں دو کام کر دیں سالک جان برکت کا نام نکال دیں آپ نیتانیل برکت صاحب کا نام نکال دیں جو بیٹا چھوڑ کے گئے ہیں جو ہم نے ظلم کیا ہے اس کو لے لیں بہت بات ختم ہوگی یعنی ان کے لیے کوئی میٹر نہیں ہے تو انہوں نے کہا کل چالا کی کہ مجھے سارہ طریق کل تھانے دار کو ملے پندرہ طریق کو آپ نے دیکھ بتا دی پندرہ طریق کو یہ تھانے دار کو مل کر آگئے اور پلس یہ اپنا موقع دیکھے آگئے میری گیار مجودگی میں میں آج پھر انہوں نے میری تھانے سے آج کول آگئے چونکہ سترہ طریق کا ٹائم تھا کل کا سترہ چلائی کا ٹائم تھا آج پھر انہوں نے آنے والے کل میں آنے والے کل میں سترہ چلائی کو آج چلائی میں بات ہوگی میں چلا گیا اور مجھے پتایا گیا کہ آپ کے خلافتی ترخواستیں آگئی ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا میں احران ہوا کہ پہلے جب ترخواستن کا ٹائم تھا وہ ترخواست میرے خلاف کوئی نہیں آئی آپ بھی ترخواست میں نے پہلے پی بتایا کہ انکل نیتہینیل برک نے جب میٹنگ میں آئے تھے ملنے کے لیے صلاح کے لیے کہتا ہے کہنے ویلسن تم میرا ایک چٹکا نہیں سہنا پھرا دینا آپ کو یہ بھی نہیں خبر دیتا ہوں وہ بھی باگیا ہے امریکہ باگے ہیں وہ بھی آپ پاکستان میں نہیں ہیں سالک صاحب پہلے باگے ہو گی تو جب میں گیا ہوں نہیں نہیں یہاں بتائیے گا ویلسن صاحب یہ جو سالک صاحب ہے یہ بھی پاسٹر ہے یہ بھی پاسٹر ہے یہ ان کی ارکتے ہیں پاسٹروں کی جی آگے بتاتا ہوں کہ پھر وہ کیا ہوا تھانے دار ہم چلے گئے کافی بیٹ کر رہا ہے بیٹ کرانے کے بعد پھر تھانے دار انہوں نے ایک اور پارٹی کو سن رہے تھے انہوں نے سنا پھر ہماری باری آگئی پھر ان کی طرف سے کوئی بھی رشتے دار نہیں ہے ایک بندے کے لابہ وہ بھی ان کا قزن کوئی مطلقہ بندہ نہیں ہے اور غیر ضروری دوسرے یہ ان کے ملازم آگے برکت ٹی وی کے سالک جان برکت کے ملازم آئیں وہ بات کر رہے وہ تھانے میں میں بتانے دار کوئی کہہ رہا ہوں کہ انہوں میں تو بھی تلقہ بندہ کوئی نہیں ہے جن پہ میں نے درخواہ تھی ان کے پانچ سکام لکھ کر وکیل ان کا پانچ سکام لکھ کر میرے خلاف آگے کہ انہیں میرے خلاف کارے تھے ایکچھل کوئی بات نہیں خدا جس کا میں تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں جس کا خدا ہے تو یہ جن کو رتھوں کا گوڑوں کا طولت کا اور امریکہ کا مان ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اپنے خداوند کا بروسہ ہے میں پوری دنیا بھی ویزر کروں گا امریکہ میں بھی جاؤں گا کہ بلیسنگ ہوگی پوری دنیا بھی گھوموں گا اچھے کس کے لیے ہیلپ دے کے لیے اچھا اب وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے یہ مزہداری کی بات ہے روشن صاحب یہ انکشاہ پہ یہ بریکنگ ڈیوز ہے مجھے کوئی نہیں میں نے موقع سے ایک ہی بات پہ کہ بینی کو واپس لے لیں بیٹے کو اور سالک جان برکت کا اور انکل کا نام نکال دیں اور اگر نہیں ہے تو آپ ان کے گھر گئے تھے تو یہ چیز ہے اب یہ جہاں پر بات رکی ہے کہ میں نے میں نے ایک دن کے لیے بھی ایک گھنٹے کے لیے جب تک ازالہ نہیں ہوتا اس پوری بات کا میں آدھے گھنٹے گھنٹے کے لیے بچے کو اپنے گھر میں نہیں لے کے آر سکتا جب تک تو اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو میں نے دکھومنس دکھائے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو بہت سب بھی کرتا ہوں انہوں نے زیادتی کی سب سے پہلے میں آتا ہوں یہ آپ پلیس یہ ضرور دکھائیے کہ سکین کر کے میرے پاس یہ جو یونین کانسل یہ نوٹ کرنے والی بات ہے یونین کانسل نصیرہ باد میں یہ ہوا ہے یونین کانسل میں پڑھے کے بتا دے تو نصیرہ باد ڈبل نائن نڈن میں زلا لاہور اس یونین میں پہنی نیر کا ریجسٹرٹ ہوا ہے اور کس کو تھائی بارہ دوزار جب تو اس کی پدایش ہوتی ہے سارا بارہ دوزار چار میں اور یہ ریجسٹر کسی نے کروایا بڑے بھائی نے نیر صاحب نے اور نام کسی نے رکھا نیر صاحب نے سب کچھ یہ بیسک ڈاکومنٹ میں برس ڈیپٹیت دکھا رہا ہوں آپ کو ورس کرتا ہوں اب یہ دکھانا ہے پلیس آئیلائٹ کرکے دکھانا اوکے اس کے بعد یہ بے فام ہے یہ بے فام ہے یہ بیس دکھائیے گا بے فام میں بڑی بیٹی جو ماری سارا اس کا آٹ ہو گیا اس میں پریس نیر سنہ نیر اور بینی نیر جو بلو ایک نین اور یہ بھی انہی کے نام پہ زیادتی پہ زیادتی اور یہ سب سے بڑا یہ جو نادرہ کی طرف سے یہ لیٹس ہے دیت اس میں لکھی ہوئی ہے یہ چھے کے چھے فیملی ممبر لکھے ہوئے ہیں دو میان بی بی تین بیٹیاں اور بینی نیر یہ بھی ان کے نام پہ یہ نکلی ہے اور اس میں اس کے ساتھ میں نے ہاتھ لکھا ان کے پاسپورٹ نمبر بھی ہے پاسپورٹ کے نمبر بھی ہیں آج یہ سارا کچھ ان کے نام پر ہے پھر پاسپورٹ ان کے بنے دو ہزار دس ان کے بچوں کے چار بچوں کے پاسپورٹ بنے دو دار بس اکتوبر میں سارا کچھ پتا کروا لیا تو ایکسپائر ہوئے وہ میں آپ کو بھی بھی جوں گا وہ دو پاندرہ میں اکتوبر دو دار پاندرہ میں تو بچے کو نے بتایا بچے کا پاسپورٹ بنے اس وقت پاہنے چھے سال کا تھا جب وہ پاسپورٹ بنا تو رینیو ہوا جب پاسپورٹ اس کا تو بیٹیوں کو چھپ کر لیکن بیٹے کا نہیں کر تو ہمیں کیا کرتے رہے یہ پاسپورٹ سالک جون کا حال دیکھیں سینیل برکس ہمیں یہ گرانٹی دیتے رہے کہ جائے گا جائے گا جب اس کا پاسپورٹ ہی نہیں بیسک آپ میں داکرورن سپنا آیا تو کیسے دو ہزار پندرہ پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا مکان انہیں بیشتی انکہ بزنیتی ان کی پہلے آگے اور ہمیں جوڑ پر جوڑ بولتا رہے خدا کے کادم جو آپ بھی کہتے کہ جائے گا بچہ مجھے بتائیں روشن صاحب میں آپ سے پاسپورٹ پہلے سپر سکتا آدمی ویزا آج سکتا بیٹیوں گے انہوں نے بنا لیے یہ مجھے سکتا کسی چیز سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی بچے پاسپورٹ نکال لیں کپ پڑے گا تو یہ سرسلہ ہے اور اب نہیں بات کہتے بچے کو یتین تھا نہیں بیٹھو سالک جان برکر سالک برکر صاحب نے یتین تھا بنائے ینگسن آباد میں اب اس بچے کو رکھنے کے لیے سالک جان برکر کہتا وہ میری بچہ نہیں رہ سکتا اور یہ کہتے کہ اس کو نکال دو یتین کرنے میں جائے مجھے نہیں اور ایک اور مزیداری کی بچے 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 درے رہتے ترے لاردن سکارڈن کے سامنے سلکاری آفیسر گھر اُتر رہتے ہی انہوں نے کسی سلیم سندھو جو جن کے ڈیت ہوئی ان سے میرے بائی نے سرکاری گھر رہی ہیں میرے بائی سلیم سندھو سے اب ان کی ڈیت ہوئی نجمی سلیم صاحب کھر 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 سلکاری بیٹے کو نہیں بتایا اور بیٹے کو جب وہ چلا گئے اپنے نانہ کے گھر یعنی نیتینیل برکر صاحب کے گھر تو دوسرے یا تیسرے دن جاتا پر کپٹے لینے کے 30 جلائی کو اس کے میٹر کے پپر چنو ہو رہے ہیں اپنے بکس لینے جب بچہ وہاں پہ جاتا ہے پرویس صاحب تو اس پہ تالہ بدل دیا جاتا ہے وہ بچہ حیران پریشان ہوتا ہے کہ چابی تو میرے پاس اس کے پاس چابی تھی وہ لگا کے دیا تھا اپنے نانا کے گھر سیتینیل برکر صاحب دیکھا اس کے گھر جب وہ اپنے کپڑے اور بکس لینے کے جاتے تالہ بدلہ ہوتا ہے وہ واپس سیلیم صاحبہ صاحبہ یہ نہیں یہ سارا گروپ ہے گنگ ہے پورا گنگ ہے نجم سیلیم صاحبہ گئی پھر اپنے سرکاری گھر میں کوئی نہیں وہاں پہ رہتا وہاں پہ آئی بچے چلے گئے اب نہ بچہ وہاں پہ رہ سکتا تھا کیونکہ نجم نے وہ بھی شین لیا سالہ بدل جو یتیم کھر بڑھے ہوئے ہیں بڑھے سنواز میں ایک بچے کو نہیں سمال اپنی محل بچے کو دھکے دے رہے اور مجھے کہتے میں سمال لوں میں سمال لے تیار ہوں لیکن اس کی انہوں نے جو کیا ہے تو میں ایک دم میں کر لوں دیگا ان کے نام بھی نکال دیں تو بیانی کو بھی ساہر لے جائے تو بات ختم ہو گی یہ سارا ہو دیکھیں ان کے پاس بچے کو رکھنے کی جگہ نہیں ان کے محل ہیں ان کے محل ہیں اور ایک بچے سمال رہے ہیں اور یہ یتیم کھانے میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ یتیم کھانے ان کے ہوسٹل ہیں دوسرے ہیں اور ایک بچے جس کو ٹورجر کیا اور آج بچے کو کس بیعہ سے بلائے تھانے میں بلایا صرف اس لئے پریشوریز کہیں یہاں سے نکل جاؤ تمہارے ساتھ جو مجھے رات پتہ جلا کہ تم یہاں سالک جان برکت کے در سے نکل جاؤ یہ چیزیں ہوئی ہیں یہ میں نے آپ کے گوش کی سار کر دی پوری دنیا کے سار سوال کر سوال کیا کریں پاس کے خادم کہہ سکتے ہیں کیا ان کو کوئی بندہ کہے گا یہ خدا کے خادم ہیں یہ خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور ایک بچے کیوں رکھنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے تو یہ نمی یتیم کھانے بنائے ہوئے ہیں لیکن بچے اس بچے کے لیے تو وہ یتیم خانہ کیا ہم انہیں کوئی پاسٹر کہیں سالک صاحب کو کہیں پاسٹر یا جو نتھانیل صاحب ہیں جن کو برکت ویلہ کہتے تھے کسی زمانے میں لوگ تو شاید ویلے بھی ہوں لیکن آپ سوچیں کہ یہ خدا کے لوگوں یہ خدا یہ کیا کرسچینٹی کو سکھا رہے پہلے تو یہ ہوتی ہے میرا ان سے کوئی معاملہ نہیں ہے نا آپ سے ہے لیکن میں ایک اپلیکیشن کی مار ہے میں نے جو تین سوال چھوڑے دینا یہ آپ سالک صاحب سے پوچھیں اور سالک نے میری کہا دیا کہ یہ میری پروپی ہے اس میں کیسے یہ بچا رہ سکتا اور یہ یتیم کھانے بنانے والے اس کو کہہ رہے ہیں روڑوں پر چھوڑ دو جدر مرضی جائے اور کسی کے ہینڈ آور کر کے بچے کو نہیں گیا تو پھر مجھے کیوں انسس کر رہے کہ میں لے جاؤں میں ٹھیک ہے ایز انسان ایز باپ میں کر سکتا ہوں میں کیسے کر سکتا اگر کل مجھے ان کی شناتی کر کی ضرور باپ تو وہ ہے میں کیسے کر سکتا ہوں ابھی آپ بلسل صاحب یہ بتائیں جو آپ نے تین سوال چھوڑے تھے وہ تب ہم اگلے برور رام میں کریں گے ان کی باپ کیا ہے وہ ہم ان پہ بھی بات کریں گے مائیکل کون تھا یہ فنڈ کہا سے آتا ہے یہ اگلی پروگرم میں بات آتا کہ کوئی بات نہیں یہ وہ تین سوال تھے اور یہ مائیکل کون تھا اور یہ کیا کرتے ہیں سارا دھندہ ان کے پاس پیسہ کہا سے آتا وہ ہم نیس ابھی میں تھوڑا سوال ایک میں بتا دیتا ہوں وہاں پہ ایک بزنس ہو رہا امریکہ میں اس میں ہم لیتا پروگرام رکھیں گے میں چاہتا ہوں کہ آج ہم صرف یہ مسیحی قوم کے آگے رکھیں جو پوری بڑی درد کی بات کرتی ہے جو کہتے جی ان کو کچھ نہ کہو کرشنوں کو کچھ نہ کہو پادریوں کو کچھ نہ کہو بشپوں کو کچھ نہ کہو آج میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کیا اب بھی نہ کچھ کہیں ہم کوئی غلط پاک کر رہے اور اتنا اپنا حق مانگ رہا ہے کیا مسیحت میں حق مانگ مسیحت سے نکل جانے کے برابر ہے مجھے بتائیں یہ مسیحت کو کیا سمجھتے ہیں اتنا دمکیوں سے اخلاقی طور پر مجھ پر کو سپیر کر دیں اور نیتھانیل برکر صاحب کو سپیر کر مجھے اس سے نہیں بچے اکسا زیادی میں نے اس کے لئے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پسٹر جی گبرانے کی ضرور نہیں ہم جانتے ہیں کہ قانون کیا ہے خدا کا شکر ہے ہم جانتے ہیں ہم جانتے کہ کیا واپس آ سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آج پر کھانے میں یہ بات ہوئی آپ ان کے گھر گئے تھے وہ آپ کے گھر میں نہیں ہے میں کوئی اکلی شعور سے بات بھی کریں کانونی طریقے سے بات سوچیں کہ آپ جو تھانے میں گئے ہیں آج تو کیا آپ کسی اوپر جانا چاہتے ہیں سی سی پی اور صاحب کے پاس جائیں گے کہ یہ میرے پرابلم ہے مجھے تھانا میرے ساتھ جو نے کیا ہے وہ بھی بتائیں گے ان کو جا کے چونکہ وہ بڑے رائٹ ہے جو قانونی میں آپ کو کبھی نہیں مشروع دوں گا کہ آپ قانون سے اٹھ کے بات کریں لیکن کیا آپ یہ ان کے خلاف جائیں گے ان کو بے نکاب کریں گے تاکہ سی سی پیو تک جنہوں نے یہ ذمہ لیا ہوگا ہے کہ لہور کے گھنڈوں کو ختم کرنے کا لینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے پہلے بھی کہتا اس بچے کے حق کے لیے میں چھوکوں گا نہ بھکوں گا آپ صرف بات کریں سی سی پیو ساکھ سی 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 پیو جاؤں گا آئی جی کے پاس جاؤں گا پی پرائم پاکستان کے پاس جاؤں گا جب تک میری زندگی ماننوں گا اگر مجھے پرائم منسٹر موقع سے ہٹائے گا تو میں نہیں ہٹوں گا جو اس لیے بات دیکھیں جو ہماری تعلیم ہے حق کے لیے سچائی کے لیے ہمارے خدامن سلیم پر اپنی جان دے گی یہ بات سمجھیں لیکن وہ جھکا نہیں ہے اس نے یہ نہیں کہا کھڑے ہو سکے اگر یہ ظلم کے خلاف وہ مسار نہ دیتا وہ اگزمپل نہ کرتا وہ پریکٹیکل نہ کرتا تو آج تک کوئی ظلم کے خلاف کھڑا نہ ہوتا ہمیں مطاقت ملتی نا جب ہم نام لیتے ہیں کہ وہ سلیم پہ جڑ گے ہم بھی جائیں گے لیکن انصاف لے سچ بات کہ چھوڑے حق لے گا میں آپ کو یہ بھی مشرعہ دیتا ہوں مشرع کے طور پر میں آپ کہ رہا ہوں آپ خود ذمہ دار ہیں اپنی ہر بات کے اپنے ہر ایکشن کے اور جو بھی آپ نے کرنا چاہتا سب سے پہلے جو امریکن بات کی سارے پیپر آپ کے پاس ہے میں آپ کو پروک نہیں کر رہا آپ سمجھتے ہیں آپ اس کو وہاں سمجھ کریں یہ لوگ ہیں یہ فراد سے گئے ٹھیک ہے اور پھر آپ جو پاکستان کی امبیسی ہے امریکہ کے ان کو بتائیں کہ آپ یہ اس طریقے سے لوگ آئے ہیں اور یہ انہوں نے یہ کیا ہے یہ ظلم کیا پاکستان ہو کوئی بھی دنیا کا ملک وہ اپنے شہریوں کے لیے ضرور سٹینڈ کرتا ہے یہ میری بات میڈیا میں جا رہا ہوں جیو میں جا رہا ہوں شما میں جا رہا ہوں میں پوری دنیا میں اس کو لے کے جانا اور جدر میرا موقع غلط ہوا بچے کو رائٹ نہیں ملا اب امبیسی کی بات کریں سب میں میرے پوری دنیا میں نکلنا ہے اور لیٹر لکھنے کے انہوں نے ہمارے دوست بھی ہیں شہر بھی ہمارا ایک ہے اور انہوں نے میری کال نہیں سنی میں آپ کے توسط سے ان سے درخواست کرتا ہوں ہمارا رائز پہ یہ کیس اٹھائیں ایک میں سی ایم پنجاب سے بھی درخواست کرتا ہوں یہ ہمارا رائز ہے شیری مزاری صاحب سے بھی میں درخواست کرتا ہوں ہمارا رائز یہ پلیٹ فارم سے یہ ایشو اٹھائیں میں پرائی منسٹر پاکستان سے بھی یہ اٹھاتا ہوں اور میں نے اٹھانے ان تک بات پہنچانی ہے آپ کے توسط سے کیونکہ کل میں میں نیشنل میڈیا میں نکل رہا ہوں اور میں نے ان کو بتانا ہے تو میڈیا میں کیا زیادی یہ کر کے گئے ہیں اور کس طریقے سے گئے ہیں آپ کو تین سو آلوں کا جواب ملے نہ ملے لیکن پاکستان کو ضرور تین سو آلوں کا جواب ملے گا بہت اچھا اور میں نہ ڈر سے بات کر رہا ہوں نہ میرے پچھے انہوں نے میرے پیسے کی لالچ دیا ہے میں پیسے کی لالچ میں نہیں ہے انہوں نے پیار سے دھمکیاں دلائی ہیں میں نہیں آیا میں نے حق کے لئے میں ان کے بند کو کہا میرا پیس بڑا ہی نہیں ہے اس بچے کو انصاف دے دیں میں اپنی بار بھو جاتا ہوں جو میرے ساتھ کیا انہوں نے مارا پیتا میری میں بھول جاتا ہوں بچے کو حق دلا دیں تو میں کہا کسی کے پاس جانے کی نہیں ضرور یہ کر دیں انصاف دے دیں حق دے دیں تو میں تو ان کے پاؤں بھی پکڑوں گا چوموں گا بھی اور سلوٹ بھی ماروں گا دعا بھی دوں گا اور شکریہ بھی ادار کروں گا میں تو یہ کہہ رہا ہوں بہت اچھا ہے اور آپ کے آپ کے بھائی سے بات ہوئی ہے نیر صاحب سے آپ کے بات ہوئی ہے جو آپ کے سگے بھائی ہیں جی ان سے میسنگ پہ بات ہوئی ہے میں وہ پارورڈ کر دوں گا کہ پہلے تو انہوں نے مجھے دھمکین لگائی ہیں رات میں مجھے کہتے ہیں تو میرا بلڈ ریلیشن ہے میں تیری فیملی کو بھی لے جاؤں گا یا تو اس بندے کو نہیں لے کے جا رہا ہے جو بچہ تنہیں پالا ہے تو اس کو خطا سمی لیتا جانور سمی لیتا تو بیڑیا اس کو نہیں لے کے جا سکا توتا سمی لیتا چیڑیا سمی لیتا تو مجھے کہہ لے کے جائے گا تو مجھے کہتا ہے تو یہ میڈیا میں باتیں نہ پھیلاؤ تو میں نے کہا تھا کہ نہیں یار وہ آپ کا فیملی کا بیٹر ہے ہم ذرا بائی سے سمجھ لیں جو ان کا بنتا ہے لیکن پھر انہوں نے دوبارہ میرے سال لائن پہ نہیں آجو میں ویسے بھی نہیں پھول کرتا لیکن یہ انہوں نے پھر دوبارہ نہیں ٹچ کیا تو ان کو تو شرم آنی چاہیے میں تو یہی کہتا ہوں دوسرے لوگوں کے لیے کیا کام کریں گے جو اپنے خاندان کے لیے اپنے خون کے لیے یہ تیم خاندہ کس کے لیے بنا ہے یہ آپ سمجھے یہ بتایا اپنے گھر میں نہیں رکھتا یہ اپنے یہ تیم خاندے میں نہیں لے کے جا رہے ہیں دیکھیں لوگوں کے لیے بچوں کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں جی وہ اس کے لیے بینی کے لیے وہ نہیں ہے جن کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے بینی کا حق ان کا اس گھر میں ہے جو گھر نیر صاحب کا ہے جو اس کے ماموک ہے جو نامے کا ہے وہ اسے ملنا چاہیے نہ کہ وہ وہاں یمسناباد میں یا مارٹنپور میں یا ورس آور کہاں بھی جو جتین خاندے ہیں وہ ان کے لیے وہ وہاں جن کا حق ہے ان کو ملنا آپ یہ نہ نہ کہیں یہ غلط آپ کا جن کا حق ہے نہیں وہ ٹھیک ہے وہ انہوں نے کہا ہوگا کھانے والے بھی ٹھیک ہے وہ باڈی لینگوز سمجھتے ہیں پرابلم بھی سمجھتے ہیں انہیں لوگ فون بھی کرتے ہیں ہم پتا ہے ہم سے زیادہ شاید ہی کوئی تو بہتر ہی جانتا ہوگا تھانو کی صورتحال ہم بھی جانتے ہیں لیکن یہ ہے چلیے آپ کے پاس بہت سے اپشن کھلے ہیں پلیسر سٹیشن نے آپ کے ساتھ کوئی اتنا اپریڈ نہیں کیا یا کیا ہے ہم ان پر کوئی شک نہیں کرتے لیکن جو سچائی ہے اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی آواز کو جہاں جہاں آپ کو پتہ پوری دنیا مجھے دیکھتی ہے میں انہوں کا شکر گزار ہوں میں انہوں کو اسلام پیش کرتا جو اپنا وقت نکالتے ہیں اس دور میں بھی اور میری بات کو سنتے ہیں وزیرائی بخشتے ہیں مجھے میسج کرتے ہیں میں ام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور اس جد و جہد کو یہ ایک سٹرگل ہے ایک جد و جہد ہے اس میں آگے بڑھیں گے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیبرٹی کانر میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے اگر کوئی آپ بات کہنا چاہتے ہیں اہم جو کہ ابھی رہ گئی ہے آپ کے دل میں تو وہ ضرور کہیں لیکن جو تین سوال ہے میرے آپ نے چھوڑے تھے وہ ہم اسے نیکسٹ پہ لے جاتے ہیں ہم اپنے ناظرین کو ناک دین کو بھی سبسکرائبرز کو ویورز کو سب کو دکھائیں گے کہ وہ تین کون سے جواب تھے وہ ہم آپ سے پھر جانے گے تین کیو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے سپورٹ کیا نافدین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ دیکھا اور میں ایک ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں جو میں نے آپ کو داکومنٹ سپورٹ سرٹ پر رہا ہوں اس کو ضرور زوم کر کے کائنڈلی لوگوں کے سامنے دیکھے رہے ہیں یہ پہنی نیئرکن کے نام پر ہے بہت شکریہ تین کیو لیبرٹی کارنر میں آپ سب کا بہت شکریہ اور جن دوستوں نے میرے عزیزوں نے ابھی تاک اس کو سبسکرائب بک نہیں کیا وہ ضرور کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور یہ جو پادری بلسن آسکر صاحب کی آواز ہے تمام دنیا تک دنیا کے اداروں تک ہومن رائٹ تک میرے پاس بھی کچھ نمبر ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم بھی کام برکر ہیں چھوٹے سے ہومن رائٹ کے تو ہم اس کے لیے بھی جو جو ہمارے دابتے میں ہم کوشش کریں گے تو آپ ضرور شیئر کریں آپ سب کا بہت شکریہ ریبرٹی کا اندر میں پرویز ورشن آپ سے اجازت چاہتا ہے تھینکیو بیری مچ تھینکیو گاڈ بلیس یو آل